لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان محفلوں کے منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے ذکرِ مصطفیٰ سیرتِ پاک کے علاوہ قرآنِ مجید کی تعلیمات کے علاوہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ایسی محفلِ منعقد کرنے سے مانی ہو سکتی ہیں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں جب قرآنِ مجید کی تعلیمات ہوں حضور کا عصوہِ حسنہ بیان کیا جائے آپ کا طرزِ زندگی جو نمونہ ہے انسانیت کے لیے تو اگر آپ مل کر نہیں بیٹھیں گے وہ ذکر نہیں سنیں گے پھر آپ لوگ اپنا مبلغِ علم بھی جانتے ہیں کہ آج کل تعلیم عام ہے اور علم مفقود ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو عربی اور فارسی تو بہت دول کی بات ہے جو عدب اردو ہے اس کو بھی لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں بی اے ایم اے ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی کے لوگ اکثر مجھ سے ملاقات کرتے ہیں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے لیکن جب الفاظ پر بحث نکلتی ہے تو مجھے یہ اتنی مایوسی ہوتی ہے کہ یہ شخص پی ایچ ڈی اس نے کی ہے ایم میں ہے اور اردو نہیں پڑھ سکتا جب ہمارا علم اتنا اس کا میگار گر گیا ہے تو ہم فقہاء اور محدثین کی کتابیں کہاں پڑھ سکتے ہیں ہماری تعلیم ہی نہیں ہے تو وہ لوگ جو ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اہلیت رکھتے ہیں قرآن و سنت کی برائے راست زبان کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اگر وہ پوری دیانداری کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان کے مفاہین و مطالب کو قارئین کے ذنوں تک پہنچائیں سامین کے ذنوں تک پہنچائیں قارئین کی نظر سے گزاریں نصر کی صورت میں تحریر کی صورت میں اور سماتوں سے گزاریں خطاب کی صورت میں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی اور سعادت مندی کوئی نہیں ہے جو خدمت کر رہا ہے اس کے لیے بھی اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذکر پاک ہے حضور کا اور اس ذکر کے لیے یہ ساری کائنات ہے ورفانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا تو ورفانا لکا ذکرک کا کیا معنی ہے چلیے کچھ لوگوں کو حدیث پر اعتراض ہوگا کہ یہ ظنی و ثبوت ہے قطی و دلالت نہیں ہے لیکن قرآن کی آیات کے متعلق ان کا کیا خیال ہے قرآن کی آیات قطی و ثبوت اور قطی و دلالت ہیں کوئی لفظ زبر زیر جو ہے اس میں کوئی شخص شک نہیں کر سکتا نارے وفی ہے اللہ نے پہلے فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ فرما رہا ہے ورفانا لکا ذکرک ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا تو ذکر جب بلند کر دیا تو یہ بھی ماضی مطلق کے سیرے کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ جو ایک معاملہ ہو چکتا ہے کام کیا جا چکا ہوتا ہے اس کے ذکر کیا جاتا ہے ثبوت کے لئے دوسروں کو بتانے کے لئے کہ یہ کام ہو چکا ہے تو ماضی مطلق کا مہنہ یہ ہوا کہ ورفانا کہ ہم نے نار دیا یہ نہیں فرمایا نرفعو کہ ہم بلند کریں گے یا کرتے ہیں تیرے دور میں یا کریں گے بعد میں دیکھا جائے گا جب کریں گے تو کریں گے نہیں نرفعو نہیں فرمایا ورفانا ہم نے بلند کر دیا اب کوئی عالم کوئی فاضل مجھے یہ بتائے کہ یہ ماضی مطلق کا دور ہوتا ہے مثل میں مثال دینے کے لئے آپ کو سمجھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے ایک شخص مجلس کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا پانی پی لیا یہ ماضی ہو گئی تو اس نے وقت کا تیون نہیں اس نے کیا کہ پانی کب پیا روٹی کب کھائی ایک جب ان آدمیوں کے سامنے وہ آیا اس سے پہلے ایک منٹ بھی وہ کھا سکتا ہے کہ اس نے کھائی ہو دو گھنٹے بھی پہلے کھا سکتا ہے اس کو بھی وہ ازی لفظوں سے بیان کرے گا کہ میں نے کھانا کھا لیا اگر اس نے دس گھنٹے پہلے کھائی ہے پھر بھی وہی کہے گا کہ میں نے کھانا کھا لیا تو ایک اس کا تائین وقت کا آپ نہیں کر سکتے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کر دیا ہے صرف اطلاع دے رہا ہے اب ماضی کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر اور آفرینش کائنات سے لے کر اب تک جو ہے اب جس لمحہ حال سے ہم گزر رہے ہیں اس سے پیچھے جتنا ہے وہ ماضی ہے اگر کروڑوں اربوں سال گزر گئے ہیں تو وہ بھی ماضی میں آئیں گے اب اس کی آپ ماضی قریب کریں ماضی بعید کریں یہ بات کی تفریق ہے لیکن ماضی جو ہے وہ ماضی مطلق ہوتی ہے کہ اس میں اطلاع ہوتا ہے قید نہیں ہوتی وقت کی دن کی میری بات کو آپ سمجھ چکے ہوں گے تو آپ لوگ جو لوگ اتراز کرتے ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے اس لفظ پر غور کریں قرآن کی آیات پڑھ کر ترجمہ کر دینا اور فر فر پڑھتے ہیں لوگ کہ اس کا یہ مہنہ ہے قرآن کے ایک لفظ پر بھی اگر آپ رک جائیں اور غور کریں تو اللہ نے ایجاز اور ایجاز کی انتہا کر دی ہے اپنے کلام میں آپ کو رکنا پڑے گا اور آپ سوچیں گے کہ نرفہو کیوں نہیں فرمایا مزارعہ فیل مزارعہ استعمال نہیں کیا ماضی مطلق کیوں استعمال کی ورفانا ہم نے بلند کر دیا تو آپ اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ کیا جس ذات کا تو نے ذکر بلند کیا جس کا تو ذکر کر رہا ہے اس کی ہمیں قید بتا وقت بتا کیا اس کی پیدائش سے کچھ دن پہلے بلند کر دیا یا جب یہ پیدا ہوا تو اس وقت بلند کیا یا جس وقت تو اس آیت کو اتار رہا ہے اس سے دو مٹ پہلے بلند کیا تو اللہ ہم نے بتا تو صحیح صرف ماضی مطلق بیان کر دی ورفانا لکھا ذکر کی تیرہ ذکر ہم نے بلند کر دیا یا عیسیٰ کے دور میں یا موسیٰ کے دور میں دو سو سال چار سو سال پانچ سو سال ہزار سال دس ہزار سال کب آدم سے پہلے یا آدم کے دور میں بلند کر دیا کوئی وقت تو بتا اہلِ علم جو ہیں اہلِ کمال جو ہیں ان کے لئے تو فرمایا نرفہو ہم بلند کرتے ہیں اہلِ علم کے درجات کو وہاں تو نے ماضی کا سیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ مزارہ استعمال کیا کہ ہم ان کے اہلِ علم جو ہیں علم حاصل کرتے ہیں ہم ان کے مدارج بلند کرتے رہتے ہیں یا کریں گے اس کا مدارج یہ مہنا ہے تو کرتے ہیں جتنا وہ علم حاصل کریں گے جو جو وہ علم حاصل کرتے جائیں گے ہم ان کے درجات بلند کرتے جائیں گے دیکھیں آیا ہے تطہیر میں انما یرید اللہ علیہ زبان کو مرجسہ علی بیتے وہ جو تاہیرہ کم تطہیرہ